مکہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں مکہی کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے سیڈ کو ٹویٹ لاب نہیں کرنا ہے یاد رکھیں سیڈ کو زہر لگا کر آپ کاش کیا کریں جاکہ زمین کے اندر جب سیڈ پڑا رہتا ہے تو وہاں پر اسے کسی قسم کی فنگس وغیرہ ہے یا کسی قسم کی ٹویڑے ہیں وہ اٹھا کر نہیں لے جاتے اس کے علاوہ اسے فراب نہیں کرتے اور اس کے بعد جب مکہی کی جو جرمیلیشن ہوتی ہے اس کے بعد پہلے دو ہفتے تک شوٹ فلائی اسے محفوظ تکرمہ رہتی ہے اس لئے آپ کوشش کیا کیجئے کہ سیڈ کو سب سے پہلے آپ ٹریٹ کیا کیجئے ٹریٹ کرنے کے بعد زہر لگانے کے بعد آپ کاش کیا کیجئے یہ سب سے امپورٹنٹ مجھلا ہوتا ہے یعنی سیڈ اچھا لینے کے بعد جو ہے اچھی جرمیلیشن والا سیڈ لینے کے بعد سب سے ہم رہا ہی ہوتا ہے یہ ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ ہم کسی کمپنی کی تشہیر نہیں کر رہے یا ایڈورٹائز نہیں کر رہے یہ ہمارے سامنے آپ سکرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمبری جو ہے باہر کی اسے ہم نے ٹریٹ کیا ہوا ہے سیڈ کو تو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ بہتر جو پروڈکٹ ہے یہ اچھی پروڈکٹ ہے ایک ایسی طرح کروزر ہے اور بھی اچھی پروڈکٹ ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بات سالی مل جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جب مکی ایک ماہ ہی ہو جاتی ہے تقریباً جب وہ کمپل بنانا شروع کر لیتی ہے تو اس کے اندر تقریباً ایک ماہ دس دن پردنا دن تک آپ اس میں دارے دار ڈالی ہوتی ہے وہ کیوں ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں ان کو بورر کا اٹیک آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فال آرمی جو ہے وہ اپنا اثر دخانہ شروع کرتی ہے ویسے تو فال آرمی جو ہے وہ شروع دن سے جان نہیں چھوڑتی ہے ابھی مکی کی تو اس کے لئے آپ کو مختلف جو ہے وہ ہیلے بہانے کرنے پڑتے ہیں مہنگی سپریہ کرنے پڑتی ہے تو اس مہنگائی کے دور میں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے جو بھی زہر لینی ہے دانے دار جو دانے دار پروڈکٹ آپ نے لینی ہے اس میں خیال کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیپرونیل اور ایم ایم ایکٹین جو ہے وہ اس بھی کوٹڈ ہو یعنی آپ یہ ایک فارما کی ریکٹرز اوپر جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر فیپرونیل بھی ہے اور ایم ایم ایکٹین بیندونیٹ بھی ہے تو یہ آٹھ کلو کی پیکنگ ہوتی ہے فی اکڑ کے لئے مکی کے لئے اپنی فصل کو محفوظ کرنے کے لئے اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ دانے دار رہرے جو ہوتی ہیں اکثر وہ صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کی فصل کو بیماری سے محفوظ رکھتی ہیں بلکہ وہ آپ کی فصل کو طاقت بھی دیتی ہیں نشنما میں گافہ کرتی ہیں سمجھیں ایک خاد والا کام بھی کرتی ہیں تو اس لئے آپ جو ہے اپنی فصل کو فال آرمی ورم سے کنٹرول کر لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ بورر سے اٹیک کے لیے جو ہے آپ اپنی فصل کی بہتر نشنما کے لیے جو ہے وہ ایکٹرس اوپر جو ہے وہ اسمال کر سکتے ہیں جس کے اوپر کوٹ کیا گیا ہے کوٹڈ ہے فیپرونیل اور ایم اوٹن بیگریٹ اچھا کاش کروائیو آپ خود بھی یہ تیار کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی دانے دار اس کو کوٹڈ کرنا ہے آپ کو پھر اس کی شرعہ کا مسئلہ بنتا ہے اس میں زیادہ ہو جائے پھر مسئلہ ہے یاد رکھیں کہ کوئی بھی زہر جو ہوتی ہے فصلوں کے لیے اگر اس کی تداد اس کی جو مقدار ہے وہ کم رکھیں گے تو اس کا فائدہ کونی ہوتا اور اگر آپ زیادہ مقدار کر دیں گے تو پھر ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے فصلوں کے اندر یعنی کہ وہ فصل کو بجائے فائدہ دینے کے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ مقدار میں بھی اگر آپ اسمال کر دیں گے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا تو یہ ریکٹر سپر جو ہے یہ آپ ویسے تو مکعی میں بھی اسمال کرتے ہیں کماد میں بھی اسمال کر سکتے ہیں چھٹے کے ذریعے سے تو یہ اپنے کمپنوں میں ڈالنی ہوتی ہے دوائی تو اس لیے آپ جو ہے اسے اسمال کر سکتے ہیں اچھی پروڈکٹ ہے ہم خود اسمال کرتے ہیں لیکن پھر بات کر دوں کہ ہم کسی کمپنی کی تشہیر یا ایڈورٹائز نہیں کر رہے یہ صرف ہم آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ آپ جو بہترین کاشکار حضرات ہیں وہ بہترین مینیمنٹ کے ساتھ دیکھیں آپ اتنی اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو ان کو مدرز رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اگر اچھی مینیمنٹ کر لیں گے تو آپ کے بہت سے اخراجات وہ بات جائیں گے اگر ہم صداندار زہر کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ تین طرح سے موثر ہے جی یہ جو کیڑا اسے کھا لے گا اسے بھی اثر ہوگا اس پر اسے چھو جائے گا اس کی جو گیس نکلے گی اس سے بھی جو ہے وہ متاثر ہوں گے تو یہ لمبا اثر رکھتی ہے جی جڑوں کی ہیٹ جو روٹ ہیرز ہوتے ہیں ان کی داد کو بڑھاتی ہے شگوخوں کی داد کو بڑھاتی ہے پیداور مجھکین اضافہ کرنے میں اس میں بڑا کردار ہوتا ہے کماد میں یہ تین کی سوڑیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی استعمال کی ترگر بتائے گئے ہیں کب کب آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد مکعی کے اندر تینے کی سننیوں کے لیے ہے پہلی زہر پاشی دو آپ کو زہر پاشی کر سکتے ہیں ایک چھے سے پانچ پتے کے سٹیج کے اوپر اور بعد میں دس سے آٹھ پتے کے سٹیج کے اوپر آپ اسے زہر پاشی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اسے اگر استعمال کرنا ہے تو آپ اسے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ کوشش کیا کریں کہ یہ دانے دار دہر ہے بہت زیادہ دھوپ میں دوپہر کے وقت بلکل آپ اسے نہ ڈلوائے کریں تھوڑا سا موسم کا خیال کر لیا کریں اور یہ بھی خیال کیا کریں کہ جب بارش ہونے والی ہو تو دانے دار دہر جو ہوتی ہے اسے کوشش کریں کہ ایک دن ڈیلے کر لیں کیونکہ پھر وہ جب دانے دار دہر پڑی ہوتی ہے وہ بارش پڑ جاتی ہے تو پھر وہ برولے پتے جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے وہ جال گئے ہیں لیکن وہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن پھر وہ کور ہو جاتے ہیں لیکن پانی پڑھنے سے یہ جو زہریں ہوتی ہیں وہ پتے کے اوپر تھوڑا سا اثر کرتی ہیں تو اس لئے کاشکار بھائیو آپ اپنی مکعی کی فصل کو بہتر مینیمنٹ کے ساتھ بہتر حاصل کر سکتے ہیں شکریہ جی